اور بجٹ کو پڑھنے کی کوشش کی پھر یہاں سے بہت سی آوازیں آئیں کہ ہم نے تو بجٹ پہ بات ہی نہیں کی ہے ہر ایشو پہ بات ہو رہی ہے بجٹ پہ بات نہیں ہو رہی ہے بجٹ پہ ہمارے لوگ کیا بات کرو بجٹ تو صرف ٹیکس ٹیکس اینڈ ٹیکس ہے یہاں سے لوگوں نے بجٹ پہ بات نہیں کی میں نے وہاں بھی بجٹ پیش کرنے والی سرکار جو ہے ان کے دوستوں کی گفتگو بھی سنی ہے جتنا ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بجٹ کو ڈیفینڈ کیا میں وہ بھی سن چکا ہوں اور ان کی تحادی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں نے جو گفتگو کی ہے بجٹ کے حوالے سے جس طرح عوامی امنگوں کی ترجمانی کی ہے جس طرح ان کی قیادت میں سے تقریریں ہوئی ہیں واضح طور پر پیپلز پارٹی کے مجورٹی دوستوں نے کہا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ عوامی امنگوں کا ترجمان نہیں ہے خدا کرے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ حمد دے کہ یہ جو بات ہے کہ یہ بجٹ عوامی امنگوں کا ترجمان نہیں ہے اس پہ کھڑے رہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جمہوریت کے مفات میں جیسے ابھی یہاں کہا گیا کہ ہم نے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے سپورٹ کیا تھا اب چارٹر آف ایکانومی کے لیے سپورٹ کریں گے بھئی آپ کلیم کرتے رہے ہیں کہ آپ مزدوروں کی پارٹی ہیں کیا ایکانومک سروے میں لکھا ہوا ہے مزدوروں کے حوالے سے آپ غریب کی بات کرتے رہے ہیں غریب کے ساتھ کیا کیا ہے ایڈوکیشن کی بات کرتے رہے ہیں ایڈوکیشن کے ساتھ کیا کیا ہے ہیلس کے ساتھ کیا کیا ہے اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول 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 اللہ حیاء علی الفلاح حیاء علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وقال شیخ صاحب کا مائک ہوتے ہیں کار ہمارے ایک دوست جو وزیر ہیں وہ بڑی سرمے اور لہ میں تقریر کر رہے تھے اور کرتے کرتے بار بار انہوں نے چلانا شروع کیا کہ آپ کو اس چیز پہ اعتراض ہے ہم نے یہ اچھا کام کیا آپ کو اس چیز پہ اعتراض ہے تو میں اپنے اس دوست کو اور اس آؤس کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں بہت سی چیزوں پہ اعتراض ہے اعتراض نہیں ہے ہمیں بڑی تکلیف ہے کہ آپ نے یہ جو عوام دشمن بجٹ پیش کیا ہے ہمیں تکلیف ہے کہ آپ نے سیلیڈ کلاس کو تباہ کر دیا ہے ٹیکس کے وزن سے ہمیں اس بات کی تکلیف ہے کہ وہ جو ٹیچرز اور ریسرچرز تھے جن کو پچھلے کئی سالوں سے ٹیکس کا ریبیٹ دیا جاتا ہے ٹوئنی فائی پرسنٹ آپ نے ماشاءاللہ آپ نے وہ ریبیٹ ان ٹیچرز سے مولنم سے استاد سے یونیورسٹیوں کے اور ریسرچرز سے وہ آپ نے ویڈراؤ کر لیا ہے آپ نے ہیلت پہ سبسید جو ہے وہ ریووک کی ہیں آپ نے کھانے کے اوپر ٹیکسز لگائے ہیں آپ نے انسانوں کے کھانے پہ تو جو ٹیکسز لگائے ہی لگائے سبسیدیز آپ نے ویڈراؤ کی ہی کی آپ نے جانگروں کو بھی معاف نہیں کیا ہے آپ نے کٹل فیٹ کو جو ہے اس پہ بھی جو کہ ایک شیڈیول کے اندر آپ اس میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تکلیف ہے اس لیے کہ آپ ایگری کلچر کے لیے کچھ نہ کر سکے بلکہ آپ نے اس کو تباہ کیا ہے ہمیں تکلیف ہے کہ آپ نے ایکسپورٹر کو تباہ کر دیا ہے ہمیں تکلیف ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیولیپنٹ بجٹ کے نام پہ یہ جو سیاسی رشوت دینا چاہتے ہیں ایک طرف آپ نے جو ہیلتھ پہ سبسیدی ویڈراؤ کی ہے وہ تیس ہرہ روپے کی ہے اور دوسری طرف آپ پچھتر ہر روپے کی آپ نے ویڈراؤ کی ہے وہ کم از کم بیتالیس عرب سے اوپر بنتی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ فرات کے جو آگے معاملات ہیں وہ آگے کیا ہوگا وہ آپ کو پتا لگے گا آپ کا ایک جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو میڈل کلاس ہے ڈیپٹی سپیکر صاحب ہماری جو میڈل کلاس ہے جو شرنکنگ میڈل کلاس ہے آپ نے اس کو اور دبا دیا ہے اس پہ اتنے ٹیکسز لگائے ہیں کہ اب کوئی ان کے لیے راستہ نہیں رہ گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے ڈی ٹو ڈی لائف میں جو ہے اپنا لائیولی ہود اس کو یقینی بنا سکے سفید پوشی کا فرم رکھ سکے بچوں کی فیسیں دے سکے گاڑی میں پیٹرول آپ نے پیٹرول لیوی بھی بڑھا دی ہے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا سکے سکولوں کی فیسیں اور تو اور چیریٹیبل ہاسپیٹلز یار چیریٹیبل ہاسپیٹلز کی جو سپلائز ہیں وہ بھی آپ نے ٹیکس کر دی ہے یعنی کہ آپ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا فارمسٹوٹیکلز جو ہے آپ نے ان کی ایگزمشن بھی بڑھا کر لی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ بجٹ پر بات نہیں کرتے بجٹ کے کس ہیٹ پر آپ پہ بات کریں ہر چیز جس سے عوام کو ریلیف مل سکتا تھا آپ نے اس کو تباہ کر دیا ہے آپ مزے کی بات دیکھیں کہ ایف پی آر کا جو حدف تھا فشل سال وہ نو ہزار چار سو پندرہ عرب روپے کا تھا آپ کو ریوائز کرنا پڑا اور ریوائز کر کے آپ نو ہزار دو سو باون پہ لے گئے اور وہ بھی ابھی تک کلیکٹ نہیں کیا مگر کیا چند بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے اپنی مزیری کے اندر انہوں نے اس طفح وہ حدف نامکمل ہو سکا اس کو آپ لے گئے ہیں بارہ ہزار نو سو ستر کے اوپر یعنی کہ پچھلا مکمل نہیں ہوا اور تین ہزار سات سو اٹھارہ عرب روپے اور یہ کتھوں کر لوگے پیسے یہ ساڑھی ہڈیاں چونے چھوڑو گے کہاں سے یہ نکالیں گے لوگ پسلے پیسے دیں ٹیکس 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 there has to be a taxable income if there will be no income there will be no tax آپ نے تو بندوں کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ وہ آپ کو ٹیکس دے سکے مگر پھر آپ نے ہمیں نچوڑنا ہے اور نچوڑ نچوڑ کے آپ نے یہ جو یہ جو ناکام آپ کے ٹارگٹس ہیں میں یہ سوال کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ حکومت کا کوئی بندہ جواب دے گا پیسے پورے کتھوں کرو گے ساڑھے کھولتا ہوں سکت نہیں رہے گی پاکستانی عوام کھولتے پیسے دے انہوں رہ نہیں گئے بجلی کا ذکر بار بار کرتے تھے میں کروں گا ہر پارٹی نے کہا تین سو یونٹ فری بھی بس پارٹی رکھا نون لیگ نے کہا ایک نویں بھی آگئے نے وہ آئی پی پی آ لے انہ نے بھی کیا تین سو یونٹ آپ بھی 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 ہزار اکتر آ سکتا ہے اس غریب دیکھیں اس کا نوٹس کون لیگسہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اگلے چھ ماہ تک اس کو مسلسل دیتے رہیں تو آپ کو وہ ایک یونٹ پڑتا ہے تیس ہزار روپے کا ایک ہی کر رہے ہو تو اسی عوام نال تیس سو یونٹ فری دینے والے ایک یونٹ کا چھ مہینے میں تیس ہزار روپے وصول کر رہے ہیں پھر تو اسی جانوں کہندے ہو کہ جناب آپ بجٹ پر بات نہیں کرتے ہیں بجٹ پر تو بات کرنے والی ہے نہیں آپ نے تو کبھانا نکال کے رکھ دیا لوگوں کا پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس اسی کو ٹیکس کیا جا رہا ہے ٹیکس اسی کو ٹیکس کیا جا رہا ہے ٹیکس بیس جو ہے آپ اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بجایے نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی بجایے وہ جو بیس ہے اسی کو ٹیپن کرتے جا رہے ہیں آپ کا جو فائنس منسر تھا وہ اس دن بات کر رہا تھا ٹرانزیشن کی کہ جی وہ جو آپ کی کنزمشن سینٹرک ہے اس سے آپ نے جانا ہے انویسمنٹ سینٹرک کیسے ایکسپلین کرو نا ایکنومک سرمے میں تو نہیں لکھا ہوا تم نے بھی گفتگو نہیں کی کیسے جانا ہے صرف کہانیاں سرانی ہیں بل آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے آپ ہالنڈ کے شہر ہی بن گئے اتھوں اگلیاں تو انہوں سبت جھنڈا میں کھایا گڑی دے ہوتے ہیں تو اسی بھاپس آگے دوڑ کے اور آپ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے رات و رات وہ جو کنزمشن ہے اس کو آپ نے انویسمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے تو کیا بات کرے سر اس میں تو ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں صرف دوسری بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے لیڈر کے اوپر دوستوں نے بات کی ہے لمبی چوڑی بات نہیں کرتا مجھے صرف یہ بتائیں کوئی ایک پارٹی اس ایوان میں موجود ہے کسی ایک پارٹی کے ایسا لیڈر ہے جو خود جیل میں ہو اس کے امیدوار روپوش ہو یا اشتہاری ہو ابھی ہمارے بلال اجاز کے پر اس نے کہاڑ تالیس پرچے ہیں حلقوں میں نہ جا سکیں صرف لیڈر کی تقریر پہ نہ لیڈر کا جلسہ نہ امیدوار کا جلسہ نہ کوئی کیمپین نہ کوئی فوٹو نہ کوئی بینر نہ کوئی پوسٹر میں دیکھنا چاہتا ہوں کسی کا مو کسی لیڈر کا یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ایسے ایسی پارٹی ایسا لیڈر جس کی تصویر کے اوپر بغیر امیدوار دیکھیں لوگوں نے لکھوں ووٹ دے دیا ہے اور آپ بات کرتے ہیں عمران خان سے مقابلہ کرنے کی کسی کا مو نہیں ہے اس سے مقابلہ کرنے کی ایک عمران خان بیٹھا جیل میں ہے ساری حکومت انگلیتے نے چاہے آجے دن رات چاہے ادھر بیٹھے ہیں چاہے ادھر بیٹھے ہیں عمران خان کے ساتھ میں اگلے دن اگر مجھے موقع دیں سر حکومت کے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے یہی آپ کے دفتر میں ایک بڑے سینئر اور سنجیر آدمی جو حکومت کے ہیں انہوں نے کہا اے سسٹم ریپ اپ ہونا لاجی ہے ہے سسٹم ریپ اپ ہونا لگ کی ہونا لاجی پس یہ جو یہ مستی نے جو کیا نا یہ سسٹم ریپ اپ ہو جائے گا میں کہا جو مستی نے کیتا ہے اے میری گارنٹی لے لو سسٹم نہیں دی بھائی تو ریپ اپ کوئی نہیں جوڑا ہے میں لے کے دے جنابانا ہوں جو تسی نہیں کر رہے نا اے سسٹم ہو دی بجا تُو ریپ اپ لیکن ہمیں تو کھڑے لائن لگایا ہوا ہے جیلوں میں رو پوش پرچے تھانے پولیس ابھی ابھی پرسوں ہم نے اتجاز کیا تو اس میں میں خود اف آئی آر اپنے پر کروا کے آیا ہوں ٹھیک ہو گیا سر تو اگر یہ ریپ اپ ہونا ہے جیڑے کم بازتے تو انہوں لیاندہ سی تُسی نلائکی تواڑی پہ تُسی وہ کر نہیں سکے اس وقت تے ریپ اپ ہونا دے وزیری بھی بند گئے وزیراعظم بھی بند گئے ڈیلیور ہو کوئی نہیں سکیا ساٹھی بھائی تو تے ریپ اپ نہیں ہونڈ لگا ساٹھی بھائی تو دو ہوندہ تے پہلے ہی ہو گیا ہوندہ تُسی بیٹھ ہی نہ ہوتے تھے یہ تو ریپ اپ ہونا ہے بکاوز یو فیلڈ تو ڈیلیور یو کوڈ ناڈ ڈیلیور ایون جو آپ کے آقا آپ کو لے کر تُسی انہوں بھی راضی نہیں کر سکے انہوں نے کہنے بھائی چھوٹی کر دو یا انہوں باپ موقع دے ہو دوسرے بھی خوشنے بکھو تقریرہ کیسی ہیں کیسی ہو آپ دیکھیں ہمارے بھائیوں نے کیسی تقریرہ کی اور وہ اسی لیے کی کہ دیکھیں نا امید نظر آتی ہے جب اپنے ادھر کمروں میں بیٹھ کے ایسے نا امید ہو جائیں اپنی نلائکی کی وجہ سے اپنی نون پرفارمس کی وجہ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال میں سائن خوش نہیں ہوئے حمد تھوڑی مارو اور طرف کاملوں ذرا چک کے رکھو تاکہ توڑا معاملہ ٹھیک ہو جائے سر یہ تو میں خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا سواد کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو واقعہ وہاں پہ ہوا حضرت ابو حریر سے روایت ہے نبی پاک نے فرمایا مفہوم ہے کمی بیشی اللہ معاف کرے کہ نبی پاک نے ایک دفعہ صحابہ کو کہا کہ فنہ آدمی کو آگ لگا دی کسی سزا پہ فتح خیبر کے موقع پہ اور پھر فوری کہا حضرت ابو حریر سے روایت ہے کہ نہیں واپس کیونکہ رب کا حکم ہے کہ یہ سزا آگ دینے والی جلانے والی یہ رب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تو کوئی انسان کھڑا ہو کے خودی جج بن جائے خودی جوری بن جائے اور یہ کر دے چاہے وہ کسی صوبے کے کسی جلے میں یہ واقعہ ہوا ہے اس پہ ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے ہائیلی کنڈیمبل ہے یہ آپ اس کو چھوڑے ہمارے امیج کیا امیج چھٹو امیج امیج تر پھلے ہی کچھ نہیں یہ بار امیج دیتا کہانیاں سے شڑانے ایک دو روپے کے بات صرف یہ ہے کہ ایزا مسلمان ایزا پاکستانی ہمارے پھلے کیا رہ جاتا ہے سر ہمیں اس کے اوپر سوچنا پڑے گا اور سنجیدی سے نمبر بنانے کے لیے نہیں کسی نے ریزولیشن پاس کی کسی نے آنا ہمیں اس کے لیے ایک پہلی دفعہ نہیں ہوا سر درجلوں پندے اس نفرت اس چاہلیت اور اس بہودگی کا جب وہ بن چکے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے کوئی تحقیق ہی نہیں ہے کوئی تفتیش ہی نہیں ہے اور آخری پاس سر میں آپ سے کرتا چلوں اور وہ بڑی ضروری ہے اور وہ یہی ہے سر کہ ایک term ہے illusion of control میں اس کے اوپر بات کو ختم کروں گا سر illusion of control when people starts over estimating their ability to control events اس میں ادارے اس میں حکمران اس میں وزیر بڑے چودری میں جب سمجھتے ہیں کہ میں ہر چیز کو control کروں سر state جو ہے نا جو پورا ایک جو state کا جو وہ اس میں organs ہیں vital organs ہیں ہر organ کا اپنا اپنا کام ہے سر اور سب نے بل کے چلنا ہے اگر دل ہے یہ vital organ ہے اگر یہ بڑا ہو جاتا ہے نا سر تو پھر سو بیماریاں ہو جاتی ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے ہمارے ہاں لوگ دل بڑا ہو گیا باڈی میں دل کا جو صحیح رم نے آپ کو دیا ہے اگر وہ بڑا ہوگا تو مسئیبت بن جائے گی جگر خراب ہوگا تو آپ کی آنکھیں آپ کی skin اور آپ کے ناخون آپ کے tissues آپ کو بتائیں گے سو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جس وقت اعتدارے یا وہ وزیر آزم جن کو بٹھایا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اور estimate کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر چھویں مہینے پتا لگتا ہے کہ ہم سے چیزیں کہ ڈرول نہیں ہو رہی ہے تو اس کے بعد دیکھیں جب hyper activity ہوتی ہے سر body can شکریہ wind up کرے میں سر سر مقارن break بھی لینا ہے ہمارے on mobile member نے لاہور جانا ہے تو دو منٹ ان کو دینا ہے میں سر بالکل ختم سر بالکل wind up کرے آپ میرے میں نیاز مند بھی ہوں آپ کا عقیدت مند بھی ہوں آپ سے دوستی کا میں ایک دو منٹ تو مانگی سکتا ہوں wind up کرے بڑی مرمانی آپ کے سر سر گفتگو سر میں یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی ادارہ اپنے اصل سائز سے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید زیادہ تیز چل رہا ہوں یا میرا سائز بڑا ہو گیا ہے تو میں سب کو کنٹرول کر رہا ہوں نہیں وہ سارے جسم کا ساتھ دی جاتا ہے تو سٹیٹ میں بھی اگر ہر آرگن اپنا کام کرے گا تو چلے گی اور دوسری بات یہ کہ جب ایک آرگن خراب ہو جائے گا تو پورے جسم اور پوری سٹیٹ کا سر لے گا علاج ہونا چاہیے ہم علاج کیے بغیر نئی حکومت انسٹال کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہی ہوتا ہے بہت یہ سسٹم وائنڈ اپ ہونا سسٹم وائنڈ اپ ہوگا وہ کیوں ہمارے لیے نہیں ہوگا سارے گھر جاؤ گے کھلے پہن گے سانودے پہ ہی رہنے تو اسی بھی لائنیج لگ جاؤ گے یہاں پہ ہمارے ایک بھائی نے کہا کوئی بچوں کا رونا رو رہا ہے کوئی اس کا رونا مجھے افسوس ہے میں نے اسی ہال میں سن دوہزار دو سے انہی کی پارٹی کے لوگوں کو بچوں کا عورتوں کا وہ بھی بس پارٹی شکریہ 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 بس شیخ صاحب کا مائک کھو یہ سارے رونے دھونے میں نے سن رہے ہیں ایزا کلیگ میرے خیال میں اگر کوئی کلیگ اپنی ایشو یا کوئی ایسا ڈسکرس کرتا ہے یہاں پہ تو کوئی کٹسی ہونی چاہیے یہ اتنی خوش آمد میں بندہ اتنا آگے نہ چلا جائے یہ بندہ کہے اگر وہ مجبور ہو گیا ہے میں نے یہاں پہ ایک بات بتانے پہ تو ہم مزاق بنا لیں یہ ایک دو دن کی خوش آمد ہے اپنے کسی ریڈر پہ کر لیں گے بعد ہے جس نے تو انہوں کھلے پہنڈ کے پھر ہم سیکھی کریں گے آخری جملہ کہتا ہوں سر ہر کوئی کہتا ہے اور یہاں ابھی ایک اور میمبر نے کہا کہ کون کون لے کے آیا طالبان کو میں نے نہیں پتا تو اسی حکمت تو تو اسی دا چھڑو کون لے کے آیا شکریہ